الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالی کما ضرد في سورة الشمس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حق ورزقنا اتباعه ورنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہمارنالحقنا لما تحب وطرم ترضا اللہمارنالحقنا لما زکی انفسنا فإنك خیر من زکاها اللہمارنالحقنا ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہمارنالحقنا جعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہمارنالحقنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورة البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک منوان ان کے لئے میں نے تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں عزت شمس و کوو ورس سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے ڈاکر پھر مرکوز کیا گیا عالمت نفس ما احضرت لیکن سورہ انفتار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھئے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ روج کو پہنچے گا سورت الدہا میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے وَالشَمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تَلَاهَا تَلَا يَتْلُو پیچھے آنا فَالُو کرنا قرآنِ مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لئے پڑھنے کے لئے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بساوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پر آ جائے ہیں انہوں نے ساتھ چلاتے ہیں اور اسی سے پھر یہ تصدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآنِ مجید پڑھنے کا جو خقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن لوگو بھی مانی اس کے کیا ہے کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے وَالنَحَارِ اِذَاجَ اللَّهَ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت رتیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن میں سورج کو نمائع کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا اہم بدن آرہا ہے وَاللَيْ لِذَا يَغْشَاحَ اور قسم میں رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو دھانپ لیتی ہے سورج کو رات نے دھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمائع کر دیا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اب دیکھیں جوڑے جوڑے آ رہے ہیں سورج اور چاند دن اور رات وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تابیر کیا وَالْأَرْضِ وَمَا قَحَاحَا اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا وَالنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا اس کو نکسک سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی اب یہاں قسم کھائی گئی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دعایات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سوار لیا بنا لیا جس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خدی کیلیکٹر بیلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سوارا جائے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجد کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خواہ یہاں پر اس کے پاس جائے داد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروفات بھی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک میار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی ایک بات سے لیکن اس میں قد افلاح من زکاہا اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ بومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سیلف جس کو کہ پروفائید میں سیلف قرار بھی آئے اس سیلف کو اپنی ان اور لیمیڈوں کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعبیر خودی یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سیلف جو ہے ہماری خودی یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفع ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برحمت کرنا جیسے کہ عام کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے عام کا درخ بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپلیشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزسیو بود میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزس کرنا ہے جسم کو وہ کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سلف سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالی نے پھوکی ہے اس میں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ تو اس مٹی کے دھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دس ساہا دس سا یا دشو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں وہ زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوشکبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو مو چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں اَمْ يَدُسُّهَا فِي تُرَابِ یا اسے داکر میں مٹی میں دباؤں تو دس سا یا دس سو دبا دینا تو یہ ہے جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قَدْ خَابَ مَنْ دَسْتَاهَا وہ ناکام ہو گیا اب کس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا کل سورة العالی پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مذابین جو ہیں جو سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورة العالی میں ان کی اصل جڑ پڑھ چکی ہے اس کے آخری چھے آیت کے جو ہے وہ کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكْرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اِنَّ هَذَا لَفِ الصَّحْفِ الْأُولَى صُحْفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا جس نے پاکیزگی حاصل کر گی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برقس کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَا اس پر گواہیے لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آشمان ہے بلند زمین ہے پست بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں ہیومن بینگز ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گدار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کے چلتے پھر تھی قبر بن گئے اس کے لیے حیوانِ انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسانِ انسان جو ہے روحانی وجود اس کا وہ اس کے در دفر ہو چکا ہے تو قد خواب من دساہا قد افلاہ من زکاہا اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئیں سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارا ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک وضیعت کر دیا ہے نیکی اور ملی کا شعور یہاں نفس روح نہیں آیا روٹ کرنی جیسے وَنَفْسِمْ وَبَاسَ اللَّهَا یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے ایڈو یا نیبیڈو یہ گجھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گوڑے میں بھی ہے شمکنزی میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایولیوشن ہوا ہے اس ایولیوشن کا شکہ کی جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مورل مورل سنس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھئے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہاو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے سچ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے دوشن وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملابت کر رہا ہوتا جس کی قسم کھائی گئی ہے لا اقسم بیعب القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے می کانشنز پنچنگ نہیں بھائی کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں وضیعت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شئر ہے روح انسانی میں تو معرفت اے خداولی ہے اور محبت اے خداولی ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہاں صرف نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مداہر ہوں کو بیان کیا جا رہا سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم عمر کی نہیں ہیں رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شئر ہے روح ہے عالم عمر کی شئر تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بہی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سنس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے وذیت شدہ الہام شدہ الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شعر ہیں اس لئے قرآن مجید نے کسرس سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہ جانی شئر نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی عبا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی ویج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹینشل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اثر انسانی شخصیت کو برابط کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تلاور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھائے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دوائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقادوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائب ہو گیا خط ناصل اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویڈیولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرح بلانے والے کچھ ہوتے ہیں جو بڑی کی طرح بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا استعمائی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور عمر بالمعروف نہیں ملکر کا فریضہ وہاں سے انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی حص بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا استعمائی ضمیر بردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساسی نہ رہے اس نمائی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ مرا کام ہے یہ ملکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے قضبت ثمودوں میں تغوا قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوز ازم باس عشقاہ جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اوٹنی جو اللہ تعالی نے بطور موجزہ دی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اوٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تنگر بڑ پیدا نہ کرنا فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کار ڈالی فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ تو الڑ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پایداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ وَعْقَبَاہَ اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈرد نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی ان نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انسرادی اور پھر اجتبائی ان دونوں چیزوں کے اس صورت کا جبا کر دیا گیا اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھئے اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں تین جوڑے بلکہ دو جوڑے آ رہے ہیں صرف بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْلِكِ